تحریک انصاف کا کل سے ایک نئی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا احلان طویل مدتی ٹیکنوکریٹ سیٹپ کا شوشہ مسترد کر دیا پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کا دو جنوری کو ہونے والا اجلاس مؤخر قومی اسمبلی سے استیفے منظور نہ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا عمران خان کی ذریق عیادت پارٹی عیادت کے اجلاس کے بعد فواد شاہدری کی بریفنگ کہا کہ ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے قبضے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے عمران خان کے تحمل کی وجہ سے ملک میں مارشل لاو نہیں لگا پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے کے لیے گاونر سازش کا حصہ بنے جب بھی منڈی لگتی ہے زرداری بونیاں بھر کر لاہور آ جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ خط لکھ دوں اور وہ آپ کے ممبران انفرادی طور پر آئیں میرے سامنے میرے سامنے آ کر اس چیز کو واضح طور پر مجھے ثابت کریں گے پر یہ والنٹری انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور ان پر کوئی دباؤ یا پریشہ نہیں سپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے وہ اپنی مرضی سے استیفہ دینا چاہتے ہیں تو ان کا استیفہ منظور کیا جانے صحیح ایڈی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استیفوں کا معاملہ پھر لٹک گیا سپیکر راجہ پرویز اشرف سے تحریک انساط کے وقت کی ملاقات بے نتیجہ رہی پرویز اشرف کا اجتماعی استیفے منظور کرنے سے صاف انکار کہا ایک ایک کر کے آئیں تب ہی استیفے منظور ہوں گے یقینی بنائیں گے کسی رکنے اسمبلی پر دباؤ نہ ہو پہلے صرف وہی استیفے منظور کیے جو ہاتھ سے لکھے تھے سپیکر نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر اسمبلی میں واپس آنے کی دعوت ہی دے دی حسد کیسر بولے سابق ڈیپٹی سپیکر استیفے منظور کر چکے سپیکر کو تصدیق کا نہیں معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا کہا تحریک انصاف کے کئی عرقین قوم اسمبلی نے خوفیہ رابطے کیے سپیکر کا داما پرویس اشرف نے وفد کو بتایا کہ باعث عرقین نے ٹیلفان کر کے کہا کہ استیفے نہیں دینا چاہتے چھے عرقین نے کہا کہ اجتماعی استیفوں پر ان کے دستخل جالی ہیں غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی نے حاضری لگائی اور تنخواہ کا مطالبہ بھی کیا نواز حلائی اور طالب ناکئی نے چھٹی کی درخواست دے رکھی ہے سپیکر کے ان کے شافات پر پیچھا ہے وفد کی عرقین ایک دوسرے کام مو دیکھنے لگے پی ٹی آئے آزم سواتی کی رہائی کے لیے پیر کو اسلام آباد میں احتجاج کرے گی فواد شہدری کہتے ہیں کہ سواتی کے اس کا فیصلہ محفوظ کرنے والے جج کا تبادلہ گر دیا گیا آزم سواتی پر پینتالیس مقدمات درچ کیے گئے سینیٹر شہزاد وسیم بولے آزم سواتی کے ساتھ ہونے والا سلوک قابل مضمت ہے سینیٹر شہزاد کے لیے سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جا رہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے وزیر آزم سے آرمی چیف کی ملاقات قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب آرمی چیف جنرل سید آسن مونی نے پی ایم ہاؤس میں وزیر آزم شہباز صریف سے ملاقات کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی الیکشن کمیشن اسلام آباد میں بلدیاتی انتقابات کے لیے ٹائم لائن دے اسلام آباد ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو آج ہی وفاقی حکومت سے میٹنگ کی ہدایت کل صبح دس بچے تک تحریری جواب اور ٹائم لائن عدالت میں جمع کرانے کا حکم دوران سمات عدالت نے ریمارکس دیئے کل اگر اس نتیجے پر پہنچے الیکشن اکتیس سسمبر کو نہیں ہونے تو ٹائم لائن دیکھیں گے حقیقی ٹائم لائن دیں یہ نہ ہو کہہ دیں کہ الیکشن جون دوہزار تائیس میں ہوں گے متحدہ کو متحد کرنے کی تیاری رابطے اور ملاقاتیں جاری پی ایس پی راہنماؤں کو ایمکی ایم میں بازابتہ واپسی کی دعوت دی جائے گی گورنس سنگ کامران تیسوری پاکستان ہاؤس کراچی پہنچیں گے دوسرے مرلے میں پاروک ستار ایمکی ایم پاکستان میں واپس آئیں گے دوسری جانب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی وزیراعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام اور بہران کے خاتمے کے لیے کوششوں پر اتفاق وفاقی وزیر ایسن اقبال کہتے ہیں کہ معیشت پر قومی مفامت ہونا ضروری ہے معاشی معاملات پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے حکومت مشکل حالات کے باوجود مہنگائی کم کرنے کے لیے قدمات کر رہی ہے چالنجز کا سامنا بھی کریں گے اور ان کو حل بھی کریں گے روسی پجولے مسنوعات خام تیل اور ایلنجی درامت پر بڑی پیش رفت روس پاکستان کو خام تیل تیز فیصد ریائیتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے رضا مند معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے پجولن ڈیویجن اور روس کے حکام کے درمیان آلہ سطح کا اچلاس ہوگا اگر چار ہزار بے من گھنم کا ریٹ ہو گیا جی تو بیتالیس توروے کی بوری تھی آٹھ ہزار چار سوروے کی مہدے فائن کی بوری ہونی چاہیے انہوں نے گیارہ ہزار بے پہنچا دیئے ریٹ ایک جگہ پہ آٹے کا اور فائن کا خیر نہیں رہا روزانہ کے صاحب سے آلو پیاز تو مہنگے ہوتے ہیں واپس پچھے رباس آتے ہیں لیکن یا رباس والی کوئی کہانی نہیں ہے پچھلے چار سال سے کتان بھی تندور والا نہیں چاہے گا کہ وہ جو مہنگائی میں اضافے کا باعث بنے لیکن مجبوری ہے آپ کیا کریں کتنا لاؤس راولپنڈی میں نان بھائی اسوسییشن نے نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا راولپنڈی میں سادہ نان پچھس دلوالا نان تیس روپے کا ملے گا قطیری روٹی بیس اور تنوری پر آٹھا پچاس روپے کا کرتی آ گیا نان بھائیوں کا کہنا ہے بازار میں ملز کا اٹھا ایک سو تیس اور چکی کا ایک سو چالیس روپے کلو پر اکھیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے حدق عزت دعویٰ کیس میں عمران خان کی اپیل خارج سپرم کورٹ لاہور ریجسٹری نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا شہباز شریف نے رشبت کی پیشکش کا الزام لگانے پر عمران خان کے خلاف دس سرہ پھر جانے کا دعویٰ کر رکھا ہے اساس اجاد کیس میں سپیکر سندھ اسمبلی آغس سراج درانی کی درخواست زمانت مسترد کراچی کے اعتصاب عدالت نے فیصلہ سنایا آغس سراج درانی کہتے ہیں کہ نیپ عدالت نے درخواست مسترد کرنے کی وجہ نہیں بتائی اس سے قابل سپرم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ بھی سراج درانی کی درخواست زمانت مسترد کر چکی وزیر خوزانہ اسحاقڈار کے لیے ایک اور ریلیف نیپ کے حکم پر زلہ انتظامیہ لاہور نے اسحاقڈار کے منجمت اساس اجاد بحال کر دیئے اسحاقڈار کے ایکاؤنٹس بحال کرنے کا مراسلہ بینک انتظامیہ کو جاری کر دیا گیا ہمیں جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں قوم کی بدقسمتی ہے ملک سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے ڈیفالٹ ہو گیا ملک میں بارہ جماعتوں کی حکومت ہے وفاقی حکومت ڈالر کو پکڑنے روپیہ بہتر کرنے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے آئی چودہ سال سے سندھ میں پی پی اور دس سال سے خیبر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے حکومت کے پاس ملازموں کو تنخواہے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھر پروے صلاحی کی زیر صدارت کابینہ کا آٹھمہ اسلاس پنجاب کابینہ کا صوبے کے عوام کو سماجی تحفظ دینے کے لیے بڑا اقدام پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی دو ہزار بائس کی منصوری دے دی پروے صلاحی کہتے ہیں کہ مہاشر کے کمزور افراد کے سماجی تحفظ کے تمام پروگرام ایک ہی اتھارٹی مونیچر کرے گی وفاق اور پنجاب میں افسروں کے تبادلوں پر ڈیٹ لوک پولیس کی اہم سیٹیں عرصہ دراستے خالی آئی جی پنجاب کو بڑھتے ہوئے کرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے افسران کی کمی کا سامنا پنجاب میں گریٹ اکیس کی اٹھارہ سیٹوں کے لیے صرف آٹھ ایڈیشنل آئی جی موجود ہیں پولیس حکام کے مطابق آلہ افسران کی کامی کے وجہ سے احتساب، تربیت اور فیلڈ امور متاثر ہو رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے سلاب پر عالمی کانفرنس کا لاحی عمل ترجیح بنیادوں پر مکمل کرنے کے ہدایت سلاب صدگان کی بہالی اور تباہ شدہ انفرسٹرکچر کی تعمیر بڑا چلنج کرا دیا عالمی کانفرنس پاکستان کی مزبانی میں نو جنوری کو جنیوہ میں ہو گئی وزیراعظم سے مشیر برائے کشمیر امور کا مرزمان کائرہ کی بھی ملاقات مختلف امور زیر غور آئے ایشتر حصوں میں باران رحمت، خوشک سردی اور فضائی آلودگی کا خاتمہ پنجاب، خبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں عبر کرم برسا، نتیہ گلی، وادی تیرہ اور اکزائی، ہنگو اور پارا چنار میں برف باری، کوئیٹا، زیارت، ہڈنائی، صدبی، تربت اور دیگر علاقوں میں بھی بھارش، پہاروں پر برف باری کا سلسلہ جاری اب جبات میں گلیات میں برف باری کے باعث، رابطہ سٹکیں بند مری میں برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاہوں کی آمد ہم اچانک پروگرم بنا اور ماشاء اللہ سے اللہ تعالی نے کرم کر دیا کافی ہیوی سنو فال شروع ہو چکی ہے اور اچانک پروگرم کا مزہ ہی چھو رہا ہے میں کلاجی سے آئے ہوں میں کوپ انجائی کر رہی ہوں ہم مری میں آٹھ دن سے ہیں صرف برف کا انتظار کر رہے تھے الحمدللہ اللہ کا بڑا چکر ہے کہ برف شروع ہو چکی ہے ہم تو سپیشل کشمیر گئے تھے برف باری دیکھنے بھر وہاں جو اتنا مزہ نہیں جو یہاں آ رہا ہے سال دوہزار بائیس پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بدبرین رہا ناسازگار سیاسی اور موشی حالات کے باعث برامداد میں پانچ فیصد سے زائد کمی روپے کی قدر میں تنزلی اور مہنگی وزلی نے چلتی پر تیل کا کام کیا نومبر میں گزشتہ سال کی نسبت برامداد اٹھارہ فیصد گری صرف فیصل آباد میں ہی ٹیکسٹائل کے سینکڑوں یونٹ بند اور لاکھوں مزدور بیروزگار ہو چکے پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کا ڈائریکٹر بھی غیر ملکی لگانے کا فیصلہ حکام نے غیر ملکی کوالیفائیڈ کوچس سے رابطہ شروع کر دیا ڈائریکٹر این ایچ پی سی کے لیے چار پانچ نام زیرے خور قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں میکی آرثر کو دینے کا فیصلہ ہو چکا میکی آرثر کی مشاورت سے دیگر کوچنگ سٹاف تائنات کیا جائے گا موسیقی